اسلام علیکم ترسٹ والٹ کی میری پچھلی ویڈیو میں یوزرز نے مجھے کہا بھائی جن آپ نے یہ تو بتا دی ہے کہ ترسٹ والٹ ایک نان کسٹوڈیل اپلیکیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے کرپٹو فنڈز ترسٹ والٹ میں پڑے ہوئے ہیں وہ ایکچلی ان کے سرور پہ نہیں پڑے ہوئے بلکہ آپ کی موبائل ڈیوائس کے اندر ہیں اگر آپ کی یہ موبائل ڈیوائس کو یہ آپ سے چھین لیتا ہے موبائل ڈیوائس یعنی موبائل آپ کا ٹوٹ جاتا ہے یہ گم ہو جاتا ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ کے فنڈز کی کوئی ریکاوری نہیں ہے کوئی ریسٹوریشن نہیں ہے انٹین انلیس کہ آپ کے پاس ریکاوری فریزز نہیں ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ریکاوری فریزز کو سیو کرنا ہے تو ریکاوری فریزز کو سیو کرنے سے مطلق جو میں نے چیز اس میں نہیں بتائی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوشش کریں کہ اپنے ریکوری فریزز کو آف لائن رکھیں آف لائن دو تین طریقے سے رکھ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ پیپر کے اوپر وہ جو ریکوری فریزز ہیں بارہ الفاظ ہیں ان کو اسی ترتیب کے ساتھ اور انہی سپیلنگ کے ساتھ نہ سپیلنگ کی مسٹیک ہونی چاہیے نہ ان کے ورڈز ہیں ان کے نمبرنگ میں آگے پیچھے ہونا چاہیے تو اگر ذرا سے بھی گڑ بڑ ہوئی تو آپ کا سارے فنڈز غائب ہو جانے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو آپ نے محفوظ بلکل کریکٹ طریقے سے کرنا ہے دوسرا کوشش کریں کہ آف لائن جب آپ کرنے لگیں تو تین پیپرز میں مختلف آپ لکھ لیں یا پرنٹ نکال لیں اور ایک لوکیشن میں نہ رکھیں آپ اپنے گھر میں رکھ لیں آفس میں رکھ لیں محفوظ جگہ پہ یا کسی اور تیسرے گھر میں رکھ لیں تین مختلف لوکیشن میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پیپر ہے سوٹ ڈیمیجز ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ گھر کو آگ لگ سکتی ہے فلڈ آ سکتا ہے جو فلڈ ایریا میں رہتے ہیں یا کوئی گڑھوڑ ہو سکتی ہے تو اگر ملٹیپل لوکیشنز میں ہوگے تو آپ کے جو فنڈز ہیں ان کی سیکیورٹی زیادہ مطلب سیکیور ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ لکڑی پہ بھی کندہ کروا سکتے ہیں لکڑی پہ آپ نے نہیں کروانا تو سٹیل کے اوپر بلکہ سٹیل کے اوپر تو آن لائن بھی کوئی شایسے سیلر ہیں جو آپ کو ایمبڈ کر کے دیتے ہیں لیکن آپ نے ایک ہی سیلر سے بارہ کے بارہ نہیں پرینٹ کروانا ہے کہیں وہ آپ کے فنڈز کو ریسٹور نہ کر لے تو آپ چھے کسی اور سے کروانے ہیں چھے کسی اور سے کروانے ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ کروانے ہیں اور کسی کو بتانے کی یہ زورت نہیں ہے کہ آپ کے یہ ریکاوری فریزز ہیں کرپٹو اگر آپ پیپر پہ بھی لکھ رہے ہیں تو صرف آپ کی میموری میں ہونا چاہیے کہ یہ ریکاوری فریزز ہیں ویسے تو آپ نے بارہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو جہاں آپ نے امپورٹن ڈاکومنٹ رکھے ہوئے ہیں کوشش کریں کہ اس کو آف لائن رکھیں اگر آپ کمپیوٹر کے اندر بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کمپیوٹر میں اس کو سیو کریں اس موبائل کے اندر اس کو سیو کریں جس کے اندر انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے تو انٹرنیٹ سے آپ نے آپ کو اپنے اس ریکاوری فریززز کو آپ نے بچانا ہے اچھا اس ویڈیو میں جو میرے سے تقاضی کیا گیا تھا کہ بھائی جن آپ نے فنڈز کو ریسٹور کرنے کا تو بتایا لی ہے دیکھیں ٹرسٹ والٹ میں جتنے بھی آپ کے کرپٹو فنڈز پڑے ہوئے ہیں ہر وہ دوسرے موبائل کرپٹو سوٹ ویر میں آپ امپورٹ کر سکتے ہیں جو بپ تھرٹی نائن پروٹوکول کو سپورٹ کرتا ہے چونکہ سب سے پہلے تو میں یوں سمجھے کہ یہ بلکل فریش میرا اپلیکیشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس میں میں اپنا ایک ڈمی میں نے ایک چھوٹا سا والٹ بنایا ہے اس میں چھوٹی سی ایک ٹرانزیکشن کی ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے وہ ٹرانزیکشن میں اس میں امپورٹ کر کے آپ کو سامنے وہ والٹ امپورٹ کروں گا اس میں بھی ٹرس والٹ میں بھی دوبارہ امپورٹ کروں گا اور ایک اور اپلیکیشن ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹرس والٹ کے ساتھ لیکن صرف ریکووری فریزز کے ذریعے میں اس میں بھی اپنا والٹ امپورٹ کر کے دکھاؤں گا کہ اگر ٹرس والٹ نہیں رہتا یا اگر آپ کا موبائل گھوم ہو جاتا تو کیسے آپ اپنے فرنز کو ریسٹور کر سکتے ہیں تو جیسے یہ سکرین آپ کو میری موبائل نظر آ رہی ہے تو اس میں موبائل کی سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے آپشن آ رہی ہے اس پر کلک کروں گا میں چونکہ میرے پاس آلیڈی والٹ ہے اچھا انڈی ویجول بھی میں والٹ امپورٹ کر سکتا ہوں ریکووری فریزز کے ذریعے یا پرائیوٹ کیز کے ذریعے یہ جو لسٹ میں دی ہوئی ہے ساری لیکن چونکہ میں نے ملٹی کوئن والٹ امپورٹ کرنا ہے تو سب سے اوپر والے پر کلک کروں گا یہاں پہ وہ ٹویل ورڈز کی ریکووری فریزز میں انٹر کر کے امپورٹ کر سکتا ہوں اب میں نے نارملی تو میں سکرین شارٹ سیکیورٹی پرپس کے لیے بلیک سکرین نظر آئے گی تو میں نے کیا کیا ہے اس کو اپنے موبائل کے نوٹ پیڈ میں سیف کیا ہوا ہے یہ وہ ریکووری فریزز ہیں آپ دیکھ لیں اچھا آپ یہ ریکووری فریزز سے میرا فنڈ بھی میرے کرپٹو والٹ بھی اپنے پاس امپورٹ کر سکتا ہے بلکہ میں تو آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہی جو میرے ریکووری فریزز ہیں میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ میرے ریکووری فریزز کے ذریعے بھی والٹ کو اپنے پاس امپورٹ کر کے دیکھیں کہ کیا آپ میرا والٹ امپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میرا کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے سارے کرپٹو فنڈ بھی کوئی دوسرا بندہ ریکووری فریزز کے ذریعے امپورٹ کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں کاپی کر رہا ہوں اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کروں گا بلکل اسی ترتیب کے ساتھ میں نے ان کو کاپی کیا ہے جس ترتیب کے ساتھ مجھے کرپٹو والٹ نے سٹارٹ میں دیا تھا میں اس کو امپورٹ کروں گا اور تھوڑا سا ٹائم لے گا دیکھئے گا یہ دیکھیں جی سکسیسفل کا میسیج آ گیا ابھی سٹارٹ میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ٹاپ پہ دیکھیں جیسے امپورٹ ہوئے میرے ایکس ار پی بیلن جو ہے وہ تقریباً ٹونٹی ایٹ ایکس ار پی کا آپ کو یہاں پہ بیلن نظر آ رہا ہے یہ امپورٹ ہو گیا میرا والٹ اچھا اب سیم یہی والٹ ٹرس والٹ کی بجائے میں ایکسو ڈس میں کروں گا اچھا جب آپ موبائل پہ پلے سٹور سے کرپٹو کے والٹ یا سارٹوے ڈاؤنلوڈ کرنے لگے تو آپ کوشش کریں کہ اس کا جب نام سرچ کریں تو نیچے ڈاؤنلوڈز کو دیکھیں اس کے ریویو پڑھیں یہ نہ ہوکے آپ کسی فیک اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پہ فنڈز امپورٹ کر لیں اور بعد میں آپ کو پتا چلے وہ تو ہیکر کا ہیکر نے ایک فیک اکاؤنٹ بنایا تھا اور آپ کے وہ فنڈز چوری ہو جائے ایکسو ڈس میں بھی دیکھیں جی سب سے نیچے آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ دو آپشن ہے اگر آپ نے اپنا کیو آر سیف کی ہوا ہے تو کیو آر پہ کلک کریں اگر آپ نے سیکرٹ فریزز جو کہ ریکاوری فریزز کے ذریعے ہم نے کرنا تو اس پہ میں کلک کروں گا اب یہ ٹویل ورڈز کو ون بی ون مجھے انٹر کرنا پڑے گا تو اس پہ ٹائم لگے گا تو میں اس ویڈیو کو یہاں پہ فاس فارورڈ کر رہا ہوں لیں جس سارے ورڈز کو میں نے انٹر کر دیا اسی ترتیب کے ساتھ ری سٹور پہ کلک کروں گا یہاں پہ کنٹینیو ہے ری سٹور اور تھوڑی دیر میں یہ والا والٹ جو ہے وہ ری سٹور ہونے کی طرف چلا جائے گا اچھا یہاں پہ ایکسو ڈس جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو اس ویڈیو کو میں وقتی طور پہ پاوس کرتا ہوں جیسے ہی ہنڈر پرسن ری سٹور ہو جائے گا تو میں دوبارہ اس ویڈیو کو کنٹینیو کروں گا اچھا بلکہ مجھے ہنڈر پرسن کرنے کی ضرورت نہیں آئیے دیکھیں سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹونٹی فائیو ڈالر یعنی ایکس آر پی جو میرے ادھر ایکس آر پی تھے فورٹی ایٹ یہ دیکھیں یہ ایکس آر پی کا میرا بیلنس آف فورٹی ایٹ یہاں پہ ٹرسٹ والٹ میں میرا فورٹی ایٹ اس وجہ سے یہاں ٹرسٹ والٹ میں شو نہیں ہو رہا کیونکہ جب آپ ایکس آر پی کا کوئی والٹ کریئٹ کرتے ہیں تو ٹونٹی ایکس آر پی جو ہیں وہ اس والٹ کی ایکچولی فیس ہوتی ہے جو بیک اپ میں رہتی ہے ایسا نہیں ہے یہ آپ کو نیچے ریسیو میں نظر آ رہا ہے پورا فورٹی ایٹ ایکس آر پی پڑے ہوئے ہیں میرے اس میں سے ٹونٹی ایکس آر پی انہوں نے فیس رکھ لیا ہے اس والٹ کی ٹرسٹ والٹ نے اور ٹونٹی ایٹ جو ہیں وہ میرا اویلیبل بیلس ہے سیم اسی طرح ایکس آر پی میں فورٹی ایٹ شو ہو رہا ہے لیکن جب میں فنڈز یہاں سے ٹرانسفر کرنے لگوں گا واپس کسی اور میں تو یہاں پہ صرف اور صرف مجھے ٹونٹی ایٹ ہی فارورڈ کرنے دے گا ٹونٹی جو ہیں وہ ایکس آر پی وہاں پہ بیک اپ میں رہیں گے تو یہ وہ سارا طریقہ کار تھا جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ کیسے آپ ٹرسٹ والٹ والٹ میں رکھے ہوئے کرپٹو کرنسیز کو اگر آپ کا موبائل چینج ہو جاتا ہے یا اگر آپ کسی اور کرپٹو والٹ ساوٹ ویر میں کرنا چاہیں تو آپ کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ وہ ویڈیو تھی کہ کیسے آپ اپنے ریکووری فریزز کے ذریعے اپنے فنڈز کو دوبارہ ٹرسٹ والٹ میں لاسکتے ہیں یا کسی اور کرپٹو والٹ ساوٹ ویر میں لاسکتے ہیں اگلی ویڈیو تاکہ لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ